السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ علی اینڈ ڈاؤت شو تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو رہے گی وہ چار خبروں پر منصر رہے گی ٹاپ فائف سمجھلے فورم جو ہے وہ نیوز آپ کو دینے جا رہے ہیں نمبر اون بھی ڈسکس کریں گے جوز بٹلر نے لے بڑا بیان دیا ہے آئی پیل اور ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کو لے کے ان کا کیا کہنا ہے وہ آپ لوگو بتائیں گے سیکنڈ نمبر میں بتائیں گے انڈین کھلاڑی گراؤنٹ میں پہنچ چکے ہیں اور بھرپور پریکٹس شروع ہو چکی ہے وہ کیا سین ہے وہ آپ لوگو بتائیں گے نمبر تری میں بتائیں گے ساؤت افریقہ کے حوال سے بڑی خبر آ رہی ہے ان کے کیپٹن کو لے کر تب کون کیپٹن بننے جا رہا ہے انٹری ٹیم کا وہ کیا سین ہے وہ آپ لوگو بتائیں گے اور لاس میں ایک آئی سی سی کا رول جو ہے وہ بڑا تبدیل ہو رہا ہے وہ کیا ہے وہ آپ لوگو بتائیں گے دسکشن کا جو آغاز ہے جی وہ کرتے ہیں نمبر ون خبر کو لے کر تو جاؤس بٹلر نے آئی پیل کو بڑا ہائیلی ریٹ کیا ہے انہوں نے کہا آئی پیل بہت زبردست ہے ٹی ٹی ورلڈ کپ کی کمپیٹیشن میں بلکل جاؤس بٹلر نے کہا ہے لیکن انگلیش کرکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بہت سپورٹ ملا آئی پیل سے آج وہ کہہ رہے تھے کہ انگلیش ٹیم اگر آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہی وہ انگلیش ٹیم ہے جس نے ورلڈ کپ 2019 اٹھایا تھا اور وہ کہنے ہیں کہ ہمارے جو انگلیش پلیئر ہیں وہ سارے کی سارے پلیئر جو ہیں وہ آئی پیل کھیلتے ہیں اور وہ آئی پیل کھیل کے جو ان کے پاس کانفیڈنس تھا اور جو ان کی گیم نکھری ہے کیونکہ اگر آپ جوفرہ کو دے لے لیں جوفرہ پہلے آئی پیل کھیلے ہیں اس کے بہت بات میں انگلیش کی طرف سے ڈیبیو کیا ہے پہلے ان کو نیشن اس ٹیم میں آئی پیل کھیلنے کے لئے تیار تھا بلکل اور پورا وام اپ ہوا ہوتا ہے کہ میں نے آئی پیل کھیل لیا لیکن کوویڈ نینٹین کی وجہ سے آئی پیل کیونکہ اب لیٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں کب ہوگی لیکن تمام پلیٹز ہی تیار تھے بڑے انہوں نے بھرپور تیگانی کی وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیم آئی پیل اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ورلڈ کی بیسٹ لیگ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ورلڈ کپ کو چھوڑ دیں ورلڈ کپ کو کرا پھ بات کریں تو رشت ملنگا ڈیل سٹین جو فرا کو لے لیں اور بڑے بڑی جو بولرس ہیں پیٹ کمنگس کو لے لیں سارے وہ کہتے ہیں کہ ایک اگنسٹ وہ بولنگ کر رہے ہوتی ہیں تو وہ کہہ رہا ہوتے ہیں اتنی کمپیٹیٹیو کرکٹ اگر آپ کو ایک ہی لیگ بھی مل جائے اور دو ٹیموں میں آپ کو اتنے کمپیٹیٹیو کرکٹر مل جائے اگر آپ کلکتہ اور آپ بنگلور کا ہی میچ دیکھ لیں تو ایک بنگلور میں اگر آپ اٹھا لیں تو اندرے رسل ہیں مطلب کیا کیا پلیئر آپ کو نظر آتی ہیں پیٹ کمنگس نظر آتی ہیں پھر اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ بنگلور کی ٹیم دیکھ لیں تو ویراد کولی اے بی ڈیویلیس مطلب کہ بہت خطناک خطناک ٹیم میں نظر آتی ہیں کرس گیل ہیں آئی پیل میں مطلب کون ایسا پلیئر ہے میکسویل ہوگے فنچ ہوگے وارنر ہوگے مطلب سارے خطناک پلیئر ہیں اور وہ آپ کو ایک ہی لیگ میں مل جاتے ہیں تو ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ٹیم اگر آپ ورلڈ کی بیسٹ لیگ ہے اگر آپ بات کریں تو ویڈاؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ آئی پیل ہی ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈین پلیس کئی اور دیکھنے کو بھی نہیں ملتے اگر آپ سپر سارس کی بات کریں جس پرید بمراہ کو آپ بھول نہیں سکتے جو ان کی اس ٹیم بولنگ ہے بیسٹ بولر ہیں روحید کو لے لیں ویراد کو لے لیں ایون ماہی ایمیز دھونی کو لے لیں جس طرح وہ آئی پیل میں کھیلتے ہیں چنائی کی کیپٹنسی کرتے ہیں مطلب کہ اس ساری پلیر اگر ہاردک پانڈیا کو لے لیں اگر آپ تو ایسے کئی بھی نظر نہیں آتے تو برحال فیلال بٹلر نے کہا ہے کہ اس طرح کی آئی پیل اسٹرم ورلڈ کی بیسٹ لیگ ہے اور ورلڈ کپ کو قرآن ہٹا دیں تو اس کے بعد آئی پیل سے بڑی کوئی بھی لیگ نہیں ہے اسہی آیا ہ scarcity وہ خبر نکل کر سامنے آ رہی تھی میں اندیا کی طرف سے پریکٹس پتے ہیں حسنا پرکٹس پیالا ہے اس کے علاوہ بات کریں تو وراد کوکوری یا ک لو رحش رائنا وہ تھوڑا بات انہوں نے وہی بھی اپنے گھر کے پاس ہی پریکٹس سیدو کرتے ہیں ! ہم نے گھر میں بھی وہ دیکھا کہ پریکٹس کر رہے ہیں لیکن کہ پریکٹس اس کے بعد انشکہ کے ساتھ جو اپنے لون میں بھی کھیلتے ہوئے اپنی جو ان کی ٹیریس سیٹی لون میں بھی کھیل رہے تھے لیکن مزے کے بعد یہ تھی کہ ویرات وہاں پہ بھی اگر آپ انہیں کہیں کہ جس طرح وہ گلاوز پہنتے ہیں پراؤپر گلاوز وغیرہ پہنے کے انشکہ کے ساتھ بھی وہ کھیل رہے تھے لیکن پریکٹس کر سکتے ہیں نیٹس کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ نے اجازت دے دیا ہے لیکن جو بڑی خوش خبری ہے وہ انگلینڈ سے آ رہی ہے کیونکہ انگلینڈ اور ویسٹر انڈیس کے اپکومنگ سریز ہے جس میں دو ٹیسٹ کھلے ہیں ویسٹر انڈیس نے انگلینڈ پھر پاکستان بھی جائے گا لیکن انگلینڈ کے جو کھلاڑی ہیں جو ان کے بولر سے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ پریکٹس کرنے جا رہے ہیں اور اب سارے نظر آ رہے ہیں بن سٹوک کو لے ہیں خوب بیٹنگ کر رہے ہیں خوب بالنگ پریکٹس کر رہے ہیں پسینا بہا رہے ہیں براڈ کو لے لیں جنیم انڈرесینCryggر کو لے لیں جمال لیں وٹ Kl Lin سحتوں کووڑ کوprintلوم سہر جو ہیں فیلڈ پر ہے گراؤنڈ میں اور خوبہ پریکٹس کر رہے ہیں کافی لوگ جو ہے وہ ساؤدھ ہیمٹن اور mانچینٹر میں کافی گروپ جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں ڈسٹنس رکھا ہویا بال اپنی اپنی رکھی ہے سارے بالرس نے لیکن خوب بالنگ کر رہے ہیں نیٹس میں بھی کر رہے ہیں اور ویڈاؤٹ نیٹس جو ہے پچھ میں بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہی کوویڈ ٹائنٹین جو ہے وہ ابھی لائف کے ساتھ آپ کی آٹ چکہ ہے یہ ٹیچ ہو چکہ آپ کو اس طرح یو سو ہونا پڑے گا اور آپ کو اپنی سیفٹی خود کرنی پڑے گی جب یہ ہی بات بات ہے اور یہ انگلینڈ کرکٹ بولڈ نے اور انگلینڈ پلیئرس نے جو ہے وہ اطماعات میں اس بات کو سمجھ لیا کیونکہ اگر انگلینڈ میں سمر نہیں ہوتی تو چار ملین جو ہے وہ پاؤنڈ کا لقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا جو کرکٹ کا سسٹم ہے بہت بڑا ہے وہ چھوٹے لیول سے سکول کرکٹ کلاب کرکٹ ہر کسی کو پیسے دے رہے ہیں بلکل تو خوش خبری یہی ہے کہ جتنے ان کے بیٹس مین تھے جتنے ان کے جو بولرز تھے وہ خوب پریکٹس کر رہے ہیں اور کل سے جو ہے انگلیش وہ سارے بیٹس مین بھی آ جائیں گے جس میں جو اور روٹ بھی ہوں گے سارے بٹلر بھی آ جائیں گے سب آ جائیں گے اور وہ بیٹنگ بھی شروع کر دیں گے بیلسٹو آ جائیں گے روئی آ جائیں گے تو کل سے بیٹس مین بھی آنا شروع ہوجائیں گے ویسٹر ڈیس کے لیے انگلیش پلیئر وام اپ ہونے شروع ہو گیا کیونکہ وہ توار بہت ہی ہارڈ لیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ ایڈیز کو ہرائیں اور اس کے بعد پاکستان کو بھی ہرائیں تو یہ خوشخبری ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ سے کیا پریکٹس سارڈ ہوگی ہے انڈین بھی جو ہیں اگر آپ پلیئرز کی بات کرو تو سننے میں یہ آرہا ہے کہ نیکس ویک سے انڈین پلیئرز بھی جو ہیں اسپیشلی بولرز کے اگر آپ بات کریں شمی تو ویسے بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں شمی خود جو ان کے گھر کے پاس گراؤنڈ ہے محمد شمی کے تو شمی نے اپنا گراؤنڈ ہے شمی نے وہ گراؤنڈ لیا ویا تو شمی وہاں پہ جا کے پریکٹس کرتے ہیں بالنگ کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں تو شمی تو ویسے بھی پریکٹس چھوڑی ہی نہیں تھی لیکن اب باقی بھی پلیئرز جو ہیں بمراہ کو لے لیں تو باقی بھی سارے جو ہیں تھاکور ہوگے ہاردک پانڈیا ہوگے ہاردک پانڈیا کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہ ساتھ ہی کھیڑے ممائی میں ہی رہتے ہیں لیکن وہ قریب ہی جو ہے وہ جا کے وہاں پریکٹس کریں گے تو بڑی خوشخبری ہے ساری کرکٹ بھال ہو رہی ہے اور پریکٹس جو ہے وہ پلیئرز نے سٹارٹ کر دیا ہے اچھا تھا اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سعود افریقہ کیپٹن کو لے کے ہم نے دیکھا تھا کہ سعود افریقہ کی ٹیم جو بڑی بری طرح پیٹی تھی ورلڈ کپ 2019 میں اور تی ٹوینٹی میں بڑی فارغ ہو گی تھی اس کے بعد انہوں نے دیکھا کو کیپٹن بنایا اور ٹیم کے اندر دیکھا نے نئی روپ کوک دی اسٹیلیا کے خلاف اور سعود افریقہ خلاف انگلینڈ اور آسفیٹیا کے گیمز ان کی جو پرفارمنسز ہے وہ کس سے ڈکی چھپی نہیں ہے تو اب جو انہوں نے فیصلہ کر لے کہ وہ ٹیسٹ کا کیپٹن بھی تبدیل کر رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ساؤت افریقہ نے ٹیم کو جس طرح ڈکاک نے اٹھایا ہے ان کی گیم ہی چینج کر دیا ورلڈ کپ 2019 میں جو ٹیم نظر آ رہی تھی اور اب جو ٹیم نظر آ رہی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ٹیم نظر آ رہی ہے فارغ کے جانے کے بعد بہت اچھا لیڈ کیا ہے لیکن اب علی جو ٹیسٹ کی کپتانی ہے وہ بھی فارغ ڈپلسز سے چھینی جا رہے ہیں اور اب ٹیسٹ کے جو کپتان ہے وہ ڈین ایلگر جو ہیں وہ ان کو کپتانی کریں گے ڈین ایلگر کو کپتانی مل گئے یہ ساؤت افریقہ کی اور ڈین ایلگر اب نیکسٹ جو سریس ہوگی کوویڈ نینٹین کے بعد ڈین ایلگر جو ہے وہ انگلینڈ کو ریڈ بال کرکٹ میں جو ہے وہ لیڈ کریں گے اور اب کیونکہ ان کا اگر آپ رنگی کی بات کریں تو بہت ٹیسٹ کے سب سے بیسٹ پلیئر ہیں اس ٹیسٹ ساؤت افریقہ کے اگر آپ اٹھائیں تو ڈین ایلگر کی ایوریچ کو اٹھا کے لے اور اگر آپ کرنٹلی ساؤت افریقہ کے اگر آپ بیسٹ بیٹسمن کی بات کریں تو وہ ڈین ایلگر ہیں کیونکہ ہارشے معاملہ تو ڈٹائیڈ بھی ہو گئے ہیں تو ڈین ایلگر جو ہے وہ کپتانی بھی کریں گے ساؤت افریقہ کی اور یہ ایلی اب مزہ آئے گا نیکسٹ کے وہ ڈین ایلگر کس طرح کی جو ہے وہ کپتانی کرتے ہیں صحیح ہو گیا اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ رول جو ہے وہ آئی سی سی کی طرف سے سامنے آیا تھا کیا بال کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ میچز میں تھوک لگانا لاو نہیں ہوگا تھا بلکل جیسے تھوک لگانے کا آیا تھا کہ سیلیوہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے اور آپ سیلیوہ لگا کے جو ہے وہ بال کو جس طرح ہم نے دیکھا شاہین ایک سائیڈ میں بلکل ایک سائیڈ کو چمکاتے ہیں دوسری سائیڈ میں جو تھوک لگاتے ہیں اور پھر کیونکہ تھوک کی جو ایک تھوڑی سی گریپ سی بن جاتی ہے کیونکہ تھوک جو ہے وہ گھڑا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے ساتھ پسینہ بھی لگاتے ہیں تو اب جو ہے وہ کہا ہے آئی سی سی کا یہ رول تھا کہ آپ جو ہے وہ تھوک سیلیوہ لگانے کی جانتا نہیں ہوگی ہاں پسینہ تو لگا سکتے ہیں لیکن بات وہ یہ ہے کہ پسینہ بہت پتلا ہوتا ہے اور نمکین سا ہوتا ہے تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن اب آئی سی سی نے کہا ہے کہ یہ جو رول ہم نے بنیا ہے یہ صرف کوویڈ نینٹین کی وجہ سے صرف ٹیمپری رول ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بس کئی رول ہو گیا آئی سی سی نے کہا ہے یہ تھوڑے سی ٹائم کے لیے ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ پری کوشنس کی جائیں باقی ایس اوپیس کو فالو کیا جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ہٹا دیں گے اب آئی سی سی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کیونکہ کافی بڑے بڑے جو کرکٹ کے دجک ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے کرکٹ کے پندیت ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آئی سی سی کوئی اس کے متبادل بتائے کہ کوئی ایسی گم ہو یا کوئی ایسا لیکویڈ ہو جو آپ لگانے کی اجازت دے تا کہ بولر کو تھوڑی ہیلپ ملے ورنہ بولر کا تو کچھ ٹیسٹ کرکٹ میں کام ہی نہیں رہے گا کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں ویسے بیٹس مین بڑا بڑا سلو سلو کھیلتے ہیں وکیٹ لینے کا چانس کام ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ اٹیک تو کرتے نہیں ہیں تو بولر بڑی اپنی مہرانہ اور حمد سے بڑی اکل سے وکیٹ نکالتا ہے اور بڑی سکلز سے نکالتا ہے تو اور بھی مشکل ہو گیا تھا لیکن ابھی فیلحال آئی سی سی نے اس کو رد کر دیا لیکن آپ دیکھیں آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس بارے میں آئی سی بتائے گا کہ کوئی نئی چیز کی زیادہ دیں گے لیکن فیلحال کیونکہ آپ تھوک تو نہیں لگا سکتے بال پر تو اب یہ ایک پرابلم رہے گی فاسٹ بولر کے لیے کیونکہ فاسٹ ہوگی یا سپنر ہوگی وہ تو ٹیسٹ میں چلتے ہی حالی تھوک سے ہیں کہ ایک بال جیسے ہی پانچ دس آور پرانے ہوتے ہیں اگر آپ انڈیا میں لینے تو انڈیا میں بال پر تھوک لگانا شروع ہو جاتی ہیں اور پانچ سات آٹھ دس آور تیک بال کو بناتے ہیں پھر جب بال بن جاتا ہے پھر جو بال ریورس سوئنگ کرنے والے اچھے بالر ہوتے ہیں ان کو بال دیتے ہیں اور پھر وہ وکٹس نکال کے دیتے ہیں تو بیرل اس رول میں آئی سی سی نے کہا ہے کہ یہ صرف ٹیمپریری ہے جیسے کوئی نیٹنگ ختم ہوگا ہم سیلوہ لگانے کی یادت دے دیں گے صحیح ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو آئی ہوگی پسند اگر آئیے پسند ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو اگر آپ نے بھی جاتا سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے سال لگے بیل آئیکن کو بجا دیجئے اور داؤت کو فالو کیجئے انسٹراغرم پر وہاں پر داؤت موجود ہیں انسٹراغرم پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں وہاں پر میں مجھے داؤت کرکٹ کے نیمت پھر آپ نے سمیتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی